بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم دوستو پڑھیں گے اسلام کے چوتھے خلیفہ کون ہے حجرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نام علی بن ابو طالب تھا حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ابو الحسن اور ابو تراب کی عرفیت سے خطاب فرمایا اب کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اصد بن حاسم تھا حجرت علی کرم اللہ وجہوہ آم حجرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے اور داماد بھی آپ کا قدر درمیانی تھا بدن دہرہ تھا سر کے بال کسی قدر اڑے ہوئے باقی پورے جسموں پر بال لمبی اور گھنی داڑی گہ ہوا رنگ تھا حجرت علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والے میں سے تھے آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کر کے حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیس کیا تھا آپ بن حاسم میں سب سے پہلے خلیفہ تھے حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی تو آپ کو مکہ میں اس لئے چھوڑ گئے کہ تمام آمانتیں لوگوں کو پہنچا دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو پورا کرنے کے بعد آپ بھی حجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے سوائے تبوک کی لڑائی کے آپ تمام لڑائیوں میں آپ حجرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سریکھ ہوئے تبوک کی لڑائی کو جاتے وقت آپ کو حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کا آمل یعنی اپنا نائب بنا گئے تھے اہد کی لڑائی میں حجرت علی کرم اللہ وسہو کے مبارک جسم پر سولگ ہوایا تھے خیبر کی لڑائی میں آپ حجرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا تھا اور پہلے سے فرما دیا تھا کہ خیبر آپ کے ہاتھ پر جیتا جائے گا آپ کو اپنا نام ابو تراب بہت پسند تھا جب کوئی سخص اس نام سے آپ کو پکارتا تھا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے اس نام کے پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن آپ گھر سے نکل کر مسجد میں آئے اور وہی پڑھ کر سو گئے آپ حجرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تصریف لائیں اور حجرت علی رضی اللہ عنہ کو اٹھایا تو جسم سے مٹی پوچھتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ ابو تراب اٹھو ایک بار حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی رضی اللہ عنہ بھی دوست ہیں پھر فرمایا کہ الہی جو سخص علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ اور جو علی رضی اللہ عنہ سے دسمانی رکھے تو بھی اس سے دسمانی رکھ اس لئے دوستوں میں چاہئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہمیں محبت ہونے چاہئے اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سہادت کے بعد امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قتل کے بعد مدینے پر بہچا گیا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ جالب اتنی بے دردی اور جلم کا کھیل کھیلیں گے وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا تھا وہ اب سرمندہ تھے حضرت عثمان کے عجیز رستے دار مایوس ہو کر مکہ چلے گئے ایک آدمی حضرت عثمان کی بیوی کی کٹی ہوئی انگلیوں کو جو بلوائیوں نے بچاتے وقت کار دی تھی عثمان کے کھون میں رنگے ہوئے کرتے میں لپیٹ کر دمسک جا پہنچا اور انہیں امیر معابیہ کے سامنے پیس کر کے خوب رویا اور مدد چاہے پانچ دن تک مدینہ میں بلوائیوں کا دفان مچا رہا چھٹے دن بلوائیوں نے مانگ کی کہ کسی کو خلیفہ چنا جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بھی ڈر چھایا ہوا تھا انہوں نے حضرت تلہا یا حضرت جبیر رضی اللہ عنہ کے بیعت پر اپنی رجامندی جاہر کر دی مگر بعد میں دوستوں اور ساتھیوں کے کہنے پر خلیفہ بننا منجور کر لیا پھر باگی مدینہ میں چلے گئے ان باگیوں کے چلے جانے کے بعد لوگوں نے چیک و پکار سے آسمان پر سر اٹھا لیا ہر طرف چیک و پکار ہونے لگی پوری قوم نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ امیر المومنین کے قاتل لوگ سے قتل کا بدلہ لیا جائے حضرت تلہا و جبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی پر بہت جوڑ ڈالا مگر حضرت علی یہ فرماتے ہیں میں تمہاری بات صحیح سمجھتا ہوں مگر بے پس اور مجبور ہوں باگی ہمارے کبجے اور اکتیار سے باہر ہے کچھ انتجار کرو خدا ہماری رہنمائی کرے گا اگر اس وقت اس بدلہ لینے کی تجویج پر فوراں گور کر کے کوئی عملی کاروائی کیا تھی تو یہ بھروسے کے ساتھ کہا سکتا تھا بات کے کڑوے اور ناگوار واقعی نہ ہوتے ہیں سب سے پہلا کام سب سے پہلا کام جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کرنا چاہا وہ صوبوں کے گورننوں کی تبدیلی کا تھا لوگوں نے مسورت دیا کہ ابھی آپ اس کام کو نہ کریں جب پورا ملک آپ کی بیعت کر لے پھر آپ یہ سب قدم اٹھا سکتے ہیں مگر حضرت علی اس پر تیار نہ ہوئے حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی گورننری بھی وہ ختم کرنا چاہتے تھے حالانکہ بڑا خطرناک کام تھا انہوں نے دو خط ایک امیر معاویہ کے نام اور دوسرا ابو موسیٰ گورنر کوپا کے نام روانہ کی اب موسیٰ نے اپنی اطاعت کا پیغام امیر المومنین کے خط کے جواب میں بھیج دیا امیر معاویہ نے کوئی جواب نہ دیا دمیسک کی مسجد کے آنگن میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حیرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کھون سے بھرا ہوا کرتہ ایک جھنٹے پر لٹکا رکھا تھا ان کی بیوی کی کٹی ہوئی انگلیوں انگلیاں مسجد کے آنگن میں پڑی تھی ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کی بیچینی بڑھ رہی تھی وہ قاتلوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے اور بار بار امیر المومنین سے مانگ کرتے تھے کہ قاتلوں سے فوراں بدلہ لیا جائے بہرحال وحدود جو امیر المومنین کا خط امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام پر لایا تھا وہ ہر روز جواب مانگتا تھا اگر کچھ مدد بھیج جانے کے بعد امیر معاویہ نے ایک سادہ کاغج جس پر کچھ نہ لکھا تھا لفاپے میں بند کر کے اپنے آدمی کے ہاتھ اس دودھ کے ساتھ حضرت علی رضی لینوں کے خدمت میں بھیج دیا حضرت علی کو دیکھ کر تاجب ہوا انہوں نے دودھ سے جاننا چاہا دودھ نے پوری صورت وہاں کی بتا دی اور یہ بھی لوگوں کا خیال ہے کہ اس قتل میں آپ کا بھی ہاتھ ہے حضرت علی پرسان ہوئے ہیں اور غصے سے کام بھی رہے تھے آپ نے اسی حالت میں فرمایا وطن کے سپوتوں اپنے ہتھیاروں سے تیار ہو جاؤ چار ہزار آدمی فوراں تیار ہو گئے اور امیر معاویہ کے خلاب بغیر سوچے سمجھے جنگ کا اعلان کر دیا حضرت طلحہ اور حضرت جبیر رضی اللہ عنہ نے حالات کا اندازہ لگا کر مدینہ سے باہر چلے جانے کی ٹھان لی اور عمر کی گرد سے مکہ چلے گئے جنگ جمل جب آئیسہ رضی اللہ عنہ ہز سے واپس آ رہی تھا تو راستے میں انہوں نے امیر المومنین حضرت عثمان کے قتل اور حضرت علی کے خلیفہ چنے جانے کی خبر ملی مارے رنج کے کافنے لگے بولی یہ امت مجھے فوراں مکہ واپس لے چلو میں جب تک حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لو مجھے صبر نہ آئے گا یہوہ کہ کر واپس مکہ لوڑ گئی اس بیچ تلہا و جبیر بھی مکہ پہنچ گئے اور یہاں ان کی جبانی قتل کی داستان سننے والوں کا تاتا بند گیا لوگ ان واقعات کو سن کر رونے اور پیٹنے لگے قسمیں خا خا کر کہتے تھے کہ جب تک قاتلوں سے بدلہ نہ لیا جائے انہیں قرار نہ آئے گا یہی باتی حضرت جبیر رضی اللہ عنہ نے بھی کہی ان تمام باتوں کو سن کر یہاں کے لوگ بھی بھڑک اٹھیں اور ہزاروں آدمی جھنڈے تلے آ موجود ہوئے یہ تیہ ہوا کی دنگائیوں کو سجا دینے کے لیے سب سے پہلے بسرا پر حملہ کیا جائے تین ہزار آدمی اپنے گھروں سے نکل پڑے حضرت عائسہ رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں اس فوج نے مکہ کے کوچھ کیا وہ ایک اوٹ پر محمل میں سوار تھی حضرت تلہا اور جبیر رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے جب یہ فوج ایک جوہر ببو پر پہنچی تو آئیسہ کتوں کی آواز سن کر بہت پریسان ہوئی انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی یاد آگئے کہ ببو کے کتے میری ایک بیوی کو بھوکیں گے انہوں نے ارادہ کر کے لیا کہ واپس لوڑ جائے مگر لوگوں نے انہیں یقین دلائیا کہ یہ جگہ ببو نہیں ہے اور انہیں سمجھایا کہ وہ واپس نہ جائے ورنہ خطرہ ہے کہ فوج میں بکھراؤ پیدا ہو جائے گا جب حضرت علی کو معلوم ہوا کہ ایک فوج بسرہ پر چڑھائی کے ارادے سے آئی ہے تو انہوں نے اپنی فوج بسرہ کی طرف روانہ کر دی گورنر بسرہ نے اپنی دو دودھ بھیچے کی وہ دیکھے کہ بسرہ کے باہر کسی عورت کی ماتحطی میں کیسی اور کیوں فوج آئی ہے حضرت آئیسہ نے آنے کا مقصد سمجھا دیا گورنر کو اس بات سے تسلیل نہ ہوئی اور اس نے سہر کو حوالہ کرنے سے انکار کر دیا دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئیں حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ نے پھر ایک بار گورنر کے آدمیوں سے بات چیت کی تاکہ لڑائی جہاں تک ممکن ہو ٹال دی جائے لیکن بات نہیں بنی حضرت آئیسہ لڑائی لڑنے آئی بھی نہیں تھی لیکن اس کے کیا کیا جائے کہ بسرہ کی فوج میں جایتر وہی بلوائی تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے جمعہ دار تھے ان کی پوری کوشش تھی کہ ایک بار پوری طرح خون خرابہ ہو جائے تاکہ وہ لوٹ سے اپنا ہاتھ رنگ سکے آخر اس فوج کے ایک آدمی نے حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ کی فوج پر حملہ کر دیا حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ نے وہاں سے کوش کا حکم دے دیا اور فوجوں کو دوسری جگہ لے گئی بلوائی یا سمجھے کہ ہمارے ڈر کی وجہ سے آئیسہ رضی اللہ عنہ چلی گئے دوسرے دن انہوں نے حضرت آئیسہ کو بہت برے لبز میں یاد کیا اس سے اور فضاد بھڑک اٹھا سرکاری فوج نے صرف گالیا ہی نہ دی بلکہ اس سے اگلے دن دھابا بول دیا اس ناجک وقت میں بھی حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ نے ایک عام اعلان جاری کیا کہ وہ مسلمان کا خون بہانہ گناہ سمجھتی ہے پھر بھی ناباغ لوگوں کو تسلی نہ ہوئی سوائے لڑائی کے کوئی چارہ نہ تھا حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ نے لڑائی جیت لے دوسری طرف سے امن کے لئے درخواست کی گئی آخر بات چیت کے بعد تیپ آیا کہ کچھ آدمی مدینہ بھیج جائیں اور یہ معلوم کہ جائے کہ کیا حضرت طلحہ و جبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے بیعت راجی خوشی سے کی تھی یا ان سے جبرجستی لی گئی تھی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے اپنی رجامندی سے بیعت کی تھی تو بسرہ حضرت آیسہ رضی لینہ کے سپورت کر دیا جائے گا اور اگر جواب میں نہیں آیا تو یہ فوجے خود بخود بسرہ سے کوش کر جائیں گی ایک کمیسن مدینہ بھیجا گیا پوری خوج بن کے بعد انہوں نے ریپورٹ دی کہ سچ میں تلہ اور جبیر سے بیعت جبریستی لی گئی تھی ان فسادیوں نے اس ریپورٹ کی پروہ نہ کرتے ہوئے حضرت آیسہ رضی لینہ کی فوج پر رات کے وقت حملہ کر دیا مگر انہیں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ کوفہ کو مدینہ کے بجائے رہ دھانی بنائیں گے بسرتے کی لوگ اس موقع پر ان کی مدد کرے پھر وہ خود بیس ہجار فوج لے کر بسر آگیا کئی دن تک بات چیز چلتی رہی دونوں فوج ایک دوسرے کے مقابلے میں ڈیرے پہلی لڑائی میں کام آئے ہیں میں خوش حضرت عثمان رضی اللہ کے قاتلوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں مگر مجبور ہوں اگر آگے لڑائی ہوئی تو اور چھہز مسلمان مبت میں مارے جائیں گے حضرت آئیسہ رضی اللہ نے پیغام کہا لیا کہ پانچ مہینے ہو گئے اور حضرت عثمان کے قاتلوں کو کوئی سجا نہیں ملی اگر ہمیں یقین دلائے جائے کہ قاتلوں سے بدلہ لیا جائے گا تو جس طرح حضرت چاہیں ہم کرنے کو تیار ہیں بہرحال بات چیت چلتی رہی ابھی یہ بات چل ہی دہی تھی کہ اسی رات حضرت عیسیٰ رضی عیسیٰ کی فوج پر ایک ایک حملہ کر دیا گمہ سان کی لڑائی ہوئی کہ ہجار مسلمان سہید ہو گئے تمام رات بھیانک لڑائی جاری رہی بہت صویر عیسیٰ عیسیٰ رضی عیسیٰ 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 نکلی کہ ساید انہیں دیکھ کر لو لڑائی سے روک جائیں لڑائی نے بھیانک سخ لکھ تیار کر لے حجرت طلحہ جبیر اور حجرت علی رضی عیسیٰ 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 مکن کوشش کی مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کیا جائے اس حالت میں جب تار کر لیا جائے اور مسلمان مجبور تھے کہ پیار نبی کی چہیتی بیوی کو ہر صورت سے بچائے چاہے جان کی باجی لگانے پڑے اس لئے خوب جور کی لڑائی سرو ہو گئی تیروں کی باری سو رہی تیر خطرہ بہت بڑھ گیا تھا حجرت علی رضی خود بڑھ کر آئے اور انہیں پوری عجت و اعترام کے ساتھ اپنے ساتھ لے گئے وہاں کچھ دنوں ٹھہرنے کے بعد پھر وہ مدینہ واپس ہو گئے مدینہ پہنچ کر وہ عمر کے لیے مکہ تصریف لے گئے پھر مدینہ واپس لوٹ آئی اور کئی سال تک وہاں رضی اللہ نے دھوکے سے سہید کر دیا رازدھانی کی تبدیلی پھر حضرت علی رضی اللہ نے واحدے کے مطابق مدینہ کی بجائے کوفہ کو رازدھانی بنا دیا حضرت علی رضی اللہ کا خیال تھا کہ مدینہ کے لوگ اتنے کام نہیں آئیں گے ان کا وچار تھا کہ حضرت معابیہ رضی اللہ سے انہیں ضرور لڑنا پڑے گا اس میں کوفے کے لوگ ہی کام آئیں گے حضرت عثمان کے قتل کمان کچھ دنوں کے لئے تھنڈی پڑ گئی حضرت علی نے اپنے چچیرے بھائیوں کو جو حضرت عباس کے بیٹے تھے کئی جگہوں پر گورنر کے جو اصل فسادیوں میں سے ایک تھا بسرہ میں پھر سرارت شروع کر دی کہتا ہمیں حضرت عثمان کے قتل سے کیا فائدہ پہنچا ہم نے اپنے بھائیوں تلہا اور جبہ رضی اللہ کو قتل کر کے کیا حاصل کیا وغیرہ وغیرہ حضرت علی رضی اللہ نے محبند کر کے لیے اسے بغاوش شروع ہو گئے حضرت معاویہ جو بھرے بیٹھے تھے وہ الگ اب سفین کے لڑائی امیر المؤمنین حضرت علی کی راج داندی کی تبدیلی کے بعد کچھ وقت امن رہا اس لئے آس پاس کے لوگ امیر المؤمنین کی بیعت لینے کے لیے جھوٹ کر کوفہ آنے شروع ہوئے ایک بددو سردار کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ کے تعلقات بڑے اچھے تھے اور وہ کوفے کا رہنے والا تھا حضرت علی رضی اللہ نے انہیں امیر معاویہ رضی اللہ کے لئے پیغام دے کر بھیجا کی وہ امیر المؤمنین کی بیعت کر لے اور اسلامی حکومت کو بکھرنے اور ٹوٹنے سے بچا لے امیر معاویہ رضی اللہ نے اپنے دوست بددو سردار کی بہت آو بھگت کی اور عرج کیا کہ مجھے بیعت لینے میں کتائی کوئی انکار نہیں ہے مجھے اس کا بھی ڈھر ہے کہ میرے نہ کرنے سے اسلامی حکومت بکھر سکتی ہے مگر جب حضرت عثمان رضی اللہ کی قاتلوں سے بدلہ نہ لیا جائے میرا بیعت لینا نام ممکن ہے اتنا ہی نہیں ہم شامی سرداروں کے نکسم کھائی ہے کہ ہم سونے کے لیے بستر اور پلنگ استعمال نہیں کریں گسل نہ کریں جب تب کہ ہم قاتلوں کو تلوار کی ادھار پر نہ چڑھا لیں حضرت علی رضی اللہ کو جب سب باتیں معلوم ہوئی تو قاتلوں کو مارنے کی بجائے انہوں نے امیر معابیہ رضی اللہ سے لڑنے کا فیصلہ کیا پچاس ہزار کی فوج لے کر حضرت علی رضی اللہ خود آگے فوج آمنے سامنے ڈٹی رہی لیکن دونوں کو اسی کا انتجار رہا کی سائد معاملہ بات چیز سے حل ہو جائے اور خورے جی نہ ہو اس بیچ نیا سال شروع ہو گیا وقت طور پر ایک مہینے کے لیے سمجھوتا ہو گیا پھر بات چیز شروع ہوئی ہر فریق اپنی جید پر اڑا ہوا تھا اسی لیے بہتر نتیجہ نہیں نکل سکا یہ وقت وقت سمجھوتے کی مدد بھی ختم ہو گئی حجرت علی رضی لانو نے نئے سری سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی حالات بس سے بتر ہوتے چلے گئے لڑائی چھڑ گئی گھما سان خدا کے حکم مطابق جو فیصلہ دے اس پر عمل کرے دو آدمی حجرت عمر بن آس اور حجرت موسیٰ اشعری مقرر کیے گئے سرپنجوں کا فیصلہ سمجھوتے کے مطابق سرپنج چار چار سو سواروں کے ساتھ نہایت سان و شوقت سے دومت الجندل میں جو کوپا اور دمیس کے درمیان واقع ہے اکٹھا ہوئے ایک آلیسان کھیمے کے چاروں طرف گارڈ لگا دیئے گئے کہ کوئی بیچ میں خلل نہ ڈال سکے دیر تک ہر پہلو پر باتیں ہوتی رہی ابو موسیٰ اور عمر اس پر ایک رائے تھے کہ حضرت عثمان کا قتل جالیمانہ باتلوں سے بدلہ لینا جروری ہے ایسی حالت میں ہم کیوں نہ امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ بنائے ابو موسیٰ نے جواب دیا کہ اس مانگ کرنے سے امیر معاویہ حضرت عثمان کے جانت سین نہیں ہو سکتے گرج یہ ہے کہ ہر پہلو سے بحث ہوئی لیکن کسی کون ہوں اس پر ایک رائے نہیں بن سکے پگاوت کی لہر دوستوں ہم یہ نیکس ایسی پر برنگے آج کے لئے اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ